دوستو اسلام علیکم آج ہم آپ کو سنائیں گے عمران خان کی انتہائی اہم بیس کھون فرس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستائین میرے پاکستانیوں میں آج آپ سے صرف ایک موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ جو کہ ابھی الیکشن کمیشن نے کیر ٹیکر چیف پنسٹر پنجاب کا آنانس کیا ہے پنجاب کا جو کیر ٹیکر چیف پنسٹر ہے اس کا نام ہے محسن نکوی میں محسن نکوی پہ تو آنے لگا ہوں اس سے پہلے میں اپنی ساری قوم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو جمہوریت ہوتی ہے نا جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پہ رکھی جاتی ہے ایک جمہوریت کے پاس بندوقیں نہیں ہوتی اس کے پاس اخلاقی میار ہوتے ہیں موریلٹی ہوتی ہیں مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں اس کے پر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے یہ میری ساری انفرمیشن دی تھی توشہ خانہ کی وہ ادھر جا کے کہتی ہے وہی گورنمنٹ لاہر آئیکو میں کہ جی یہ سیکرٹ ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے ہم باقیوں کے کیسز نہیں بتا سکتے کہ باقیوں کو توشہ خانہ میں کیا ملا اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بتا سکے کیونکہ نواز شریف نے گاڑی لی ہے وہاں سے توشہ خانہ سے جو illegal ہے غیر قانونی ہے چوری کی ہے اور تین گاڑیاں چوری کیا عاصف زرداری نے توشہ خانہ سے اور یوسف رضا گلانی اس میں ملاوث ہے تو اس لیے وہ کہتے جی ہم باقیوں کا نہیں بتا سکتے تو صرف عمران خان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے باقیوں سب کے لیے سیکرٹ تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ election commission جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں اس ملک میں ہم نے کبھی ایسی election commission نہیں دیکھی ابھی کراچی کا جو election کروایا ہے شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس کو election بھی کہتے ہیں ہمارا دس کا میں election ہوا بائیس سیٹوں کے اوپر صرف بائیس polling stations کے اوپر returning officer نے اس کے اوپر کوئی objection کی کہ ان پر پھر polling ہونی چاہیے اس نے سارا election کھول دیا جو تقریبا چار سا polling stations کا تھا تو یہ اس کی history ہے اب یہ ذرا میں آپ کو محسن نکوی کا بتانا چاہتا ہوں یہ آدمی کون ہے سب سے پہلے جو regime change ہمارے خلاف ہوئی جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی تو میں ہمارے پاس better government میں تھا تو مجھے IB کی بقاعدہ reports آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی اس کا نام محسن نکوی تھا یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا تو کبھی زرداری سے کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے یہ سب پیش پیش تھا ہر جگہ محسن نکوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کونسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا جس کی اصل میں تو اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا لیکن جتنے بھی پلیئرز اس کے اردگر تھے اس میں ایک پلیئر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا اس کا نام محسن نکوی تھا تو یہ اس نے اس کو جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اب یہ سوچ لیں کہ اس کا کریکٹر کیا ہوگا کہ زرداری جیسا آدمی جو انٹرنیشلی ساری دنیا زرداری کو جانتی ہے انٹرنیشلی کدابوں میں زرداری کا چوری کا ذکر ہے آج ستیس پینتیس سال پہلے اس کو مستر ٹین پسنٹ باہر کی دنیا میں کہنا شروع ہوا اس کا نام رکھا گیا اس کے اوپر مضبون نکلے ہوئے ہیں اخباروں کے اندر اس کی چوری کے اوپر اس زرداری جو جس کو اصل میں نیب میں جیل میں ڈالنا چاہیے تھا اور جیل میں گیا اور بچایا گیا ہمیں سب کو پتا ہے کہ این آر او ٹو کی وجہ سے جو جنرل باجوائے نے دیا سب بچ گئے وہ زرداری اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے اور وہ جو بیٹا آیا اس کی کیا اخلاقیات ہوں گی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دوہزار آٹھ میں اس نے پینتیس لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا تسلیم کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے اس لیے میں پینتیس لاکھ روپیہ آپ کو نیب کو واپس کر رہا ہوں یہ وہ آدمی ہے نہ اس کے اندر وہ اخلاقی میار ہے نہ اس کے اندر وہ غیر جانب دارانہ صلائیت ہے جو کہ ایک کیٹیکر میں آنا چاہیے اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا بترین دشمن ہے اس کی جو چینل ٹوئنٹی فور کبھی اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مسلسل تحریک انصاف کے خلاف پروپاگینڈا چلتا رہتا ہے کوئی بھی جانتا ہے صحافت میں سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بترین دشمن ہے سیاست میں سب جانتے ہیں اور ہمیں سارا پتا ہے کہ ریجیم چینج کے اندر جب ہماری حکومت گرانی تھی اس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا اب اس آدمی کو اگر انہوں نے بنایا ہے اس پنجاب کا کیٹیکر چیف پنسٹر تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کٹا ڈالا ہوا عمران خان کے اوپر جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اب کامیاب نہیں ہوگا وہ لوگ جن کو ابھی تک میں پھر سے کہتا ہوں نہ تاریخ کا پتا ہے نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے نہ ان کو پتا ہے کہ کٹا مار کے اس ملک کو کتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے ہماری تاریخ میں میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مجی بروان کے اوپر کٹا ڈالا گیا تھا ملٹ ٹوٹ گیا جب پیپلز پارٹی پہ زلفکار علی بھٹو پہ کٹا ڈالا گیا اور اس کی پیپلز پارٹی پہ تو خاص طور پہ کراچی میں ایم کیو ایم بنائی گئی اس کا کراچی کے اوپر کتا نقصان ہوا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ دبائی شاید جتنا اس وقت جب ابر رہا تھا تو کراچی سے لوگوں نے جو انتشار ہوا تھا کراچی انہوں نے دبائی میں جا کے کاروبار شروع کیے تھے اور پھر وہ یہ ایم کیو ایم کیو پر جب کٹا لگایا تو حققی بنا دی پھر جو آج بلوچستان میں ابھی تک وہ آگ نہیں بجی جو کہ نواب اکبر بکتی کے اوپر کٹا لگایا گیا یہ جو سیاسیت دانوں کے اوپر کٹا لگایا جاتا ہے یہ ملک نے بڑی بہاری قیمت ادا کیا ہے اور یہ بند کمروں میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ جب لگاتے ہیں تو یہ ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے اب مروان خان کے پر فیصلہ ہو گیا کٹا لگانا کٹا لگانے کا یہ سامنے اب آگیا موسن نقوی موسن نقوی نے اب کرنا کیا ہے یہ میں ابھی آپ کے سامنے پیشن کو ہی کر رہا ہوں کیونکہ یہ اتنے بے فکوف لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ساروں کو ان کے پلان کا پتا چل جاتا ہے پہلے سے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ پہلے یہ اس کو یہ اب آگیا موسن نقوی یہ اب وہ سارے وہ لوگوں کو لے کے آئے گا پولیس والوں کو اور بیوروکرائٹس کو جو ہمارے سخت مخالف ہے جن لوگوں کو یہاں پاور دی جائے گی بیروکریسی میں اور پولیس میں جن کا وان پوائنٹ ریجنڈا ہوگا کہ تحریک انصاف کو اب کیسے دبا رہا ہے سارا پولنگ سٹیشن الیکشن کا سٹاف ہوگا وہ چن چن کے لگایا جائے گا کہ دھانلی کیسے دھانلی کر کے تحریک انصاف کو ہرانا ہے ان کو خوف آیا ہوا ہے پتہ ہے ان کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت پاکستان میں کیا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کے ذریعے اب ہمیں ہران نہیں سکتے اس لیے الیکشن کروانا نہیں چاہتے الیکشن کو ڈیلے کرتے رہیں گے اور کوششن کی اب تک یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں لیکن اگر جب بھی الیکشن ہوگا تو انہوں نے جب سارے امپائر بھی اپنے ہوں گے سٹاف بھی اپنا ہوگا ہر چیز الیکشن کمیشن تو پہلے ہی ان کی ہے تو جب یہ پورا جب تک جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن ہی ہونے دیں گے اور کیسز ہوں گے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو اس کو جیل میں ڈالو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرو ان کو الجھا دو ورکرز کو پکڑو اندر ڈالو ایف آئی آر کرو یہ بالکل جو زرداری کا جو فارمولا سندھ کے اوپر جو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے کوئی اس کی زرداری کی پبلک میں یہ ڈرتا ہے پبلک میں جاتے ہوئے اس کی پیپلز پارٹی کی یہ مقبولیت ہے کہ سلاب کے دنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں نکل سکتے لیکن ان کا کام یہ ہے کہ پیسہ چلاو خوف حراسہ ایف آئی آر ہنڈوں سے لوگوں کو ڈراؤ اور پھر کھل کے دھانلی کرو اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کیونکہ الیکشن کمیشنر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوا ہیں تو یہ بھی اب کراچی کا جو جس طرح کا الیکشن کروایا گیا یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ اب سب کچھ کنٹرول کر کے اپنا الیکشن کروائیں گے کیونکہ کسی نے بھی اگر ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے پہلی چیز سافر شفاف الیکشن ہے اب یہ جو انہوں نے کر دیا ہے اس سے تو سافر شفاف الیکشن نہیں ہونے لگے اس سے تو ملک میں انتشار ہونے لگا ہے یہ جو کرنے جا رہے ہیں اگر ان کا خیال ہے کہ ان الیکشن سے ملک کو فائدہ ہوگا ایک پارٹی کو اور ایک پارٹی کے چیرمن کو باہر کرتے کرتے یہ ملک کو وہ نقصان پچانے لگے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جس طرح ہی اس پاکستانے لائے تھا وہا تھا وہ اس طرح کا نقصان نہ پچھا دیں تھوڑے سے چوروں کو جن کی ساری دولت اور پیسہ پاکستان سے باہر ہے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے جن کے بچے جائدہ علاج پراپٹیز بزنسز اربو اربو ڈالر کی اس ملک سے چوری کر کے جو باہر لے گئے ہیں ان کو کیا فرق پڑے گا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے فرق تو ہم لوگوں کو پڑے گا جن کا جینا مرنا یہاں ہے جن کے کوئی باہر پراپٹی نہیں ہے جنہوں نے باہر کمایا بھی تھا تو سب کچھ آج اپنے ملک میں ہے نقصان تو ان کو ہوگا اور یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ملک کو نکالیں اس مشکل سے یہ مزید اس طرف پاکستان کو دھکیل رہے ہیں اور وہ چیزیں کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ قوم بدل چکی ہے یہ سمجھتے نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ سمجھتے نہیں ہے کہ شعور کتنا آگیا ہے لوگوں کے اوپر اس لیے میں آج اپنی ساری قوم کو میں آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تباہی کا راستہ ہے یہ تباہی کا راستہ ہر اس پاکستانی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے اس سے بچانے کے لیے آپ سب کو پرامن طریقے سے تجاج کرنا پڑے گا یہ آپ کا سب کا آئینی حق ہے اور جب آپ واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم عمر بن معروف سے اٹھ گئی ہے اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یہ سارے وہ لوگ یہ جو آدمی پینتیس لاکھ روپیہ چوری کر کے جو واپس دے کے آیا ہے نیب کو وہ پنجاب کا چیف منسٹر بنے گا اور اوپر سارا کرپ تولہ سنٹر میں بیٹھا ہوا ہے ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہے کرپشن پہ اگر ہم اپنی آواز اپنی بلند کریں گے تو ہمارے لیے آگے مزید اور مشکلات آ رہے ہیں سامنے اپنے آپ کو اپنے ملک کو اپنے بچوں کے مستبل کو بچانے کے لیے میں کل مظاہرہ شروع کر رہا ہوں میں نے کہا ہے کہ میری مظاہرہ کریں ہم پرامن اتجاج کریں یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ موسن نقوی کو لے کے آیا ہے ہم لہور میں اتجاج کریں گے اس کے بعد اگلے دن پنڈی میں اتجاج ہوگا بدھ کو اس کے بعد ہم فیصلہ باد میں اتجاج کریں گے ہم ملتان میں اتجاج کریں گے ہمارے ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں میں اتجاج شروع ہوں گے ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے ہم بالکل اس الیکشن کمیشن کو جس نے اس طرح کی آدمی کو لے کے آیا ہے ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پچھایا جو الیکشن کمیشن پچھا رہی ہے اور اس کو چیف منصر بنا کے اس سے بھی بڑا نقصان پچھایا ہے ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں ہم سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے پوچھیں گے کہ جب گورنر کے واضح طور پر گورنر کو جب آئین کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ حکومت جیسی ایک حکومت مصطافی ہوتی ہے جیسے ہم نے ہماری اسیمبلیز ہم نے ڈیزولو کی تو اٹھتالیس گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے کہ کس دن الیکشن ہوگا ابھی تک نہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دی ہے نہ گورنر پختونخواہ نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی کیونکہ یہ آئین آئین واضح ہے نوے دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسیملیز ڈیزولو ہوتی ہیں ابھی تک کیوں نہیں ہوئی تو ہم اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں اور ہم یہ موسن نکوی کی اپوائنٹمنٹ کے پر بھی عدالت میں جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا آدمی اپوائنٹ کرنا تھا تو کدھر گئی کہ غیر جانبداد چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا اور اس کی بالکل انہیں خلاف ورزی کی ہے یہ وہی ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ریڈ لائن ڈراغ کر کے تو کسی طرح عمران خان اور تحریکن صاحب کو ہٹایا جائے اور تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ چور ایک کراچی کی طرح دھانلی کر کے پھر سے اس ملک پر مسلط ہو جائے میں پھر سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں میں آپ کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے یہاں ملک میں الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اب نقصان ہونے جا رہا ہے اور آپ کو نکلنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر جاتے ہیں یہ نائنصافی ہم ایک ایسے آدمی کو تسلیم کر جاتے ہیں جو ایجنڈا کے اوپر آیا ہوا ہے جو عاصف زرداری خود کہتا ہے میرا بیٹا ہے یہ اس کا بیٹا اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملکے جس نے ہماری حکومت سازش کر کے گرائی تھی اگر یہ آکے بیٹھ جاتا ہے اور ہم چپ کر کے تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا اس لیے آپ سب نے نکلنا ہے کل سے